اس مووی کو دو ہزار بیس میں ریلیز کیا گیا تھا اس مووی میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایلین سپیس شپ کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کیسے پوری زمین سے پانے ختم ہو جاتا ہے یہ سپیس شپ زمین سے کیسے ٹکراتا ہے اور پھر واپس سپیس میں کیسے جاتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا تو آئیے اس مووی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس مووی کا آغاز ایک میٹرویٹ کے گرنے سے ہوتا ہے اس میٹرویٹ کے گرنے کی خبر ہر جگہ پھیلی ہوتی ہے اس کے بعد جولیا اور اس کی فرینڈ سیویت لانا کو ایک سکول میں دکھایا جاتا ہے جولیا کا بوائفرنڈ آرٹیوم ہوتا ہے جولیا کے فادر ایک کرنل ہوتے ہیں انہیں اس کا بوائفرنڈ بالکل بھی پسند نہیں ہوتا سکول سے واپسی پر جولیا اور اس کی فرینڈ کا اس میٹرویٹ کو دیکھنے کا پلان ہوتا ہے جس کی زمین سے ٹکرانے کی خبر ہر جگہ پھیلی ہوتی ہے یہاں پر آرٹیوم بھی آ جاتا ہے ان دونوں کو سیویت لانا اپنے روم کی چابیاں دے دیتی ہے یہاں پر میٹرویڈ کی بارش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب سی چیز زمین کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے یہ اوبجیکٹ رشیا کے آس پاس ہوتا ہے اسی لیے رشیا کے کمانڈر اس کو تباہ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں یہ کوئی نارمل اوبجیکٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایلین سپیس شپ ہوتا ہے جب اس شپ کے پاس جا کر بلاسٹ کیا جاتا ہے تو یہ شپ نیچے آنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن سپیشل فورٹس کے لوگ اس شپ پر دوبارہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شپ کریش ہو جاتا ہے اور ساری بیلڈنگز تباہ ہو جاتی ہیں اسی بیلڈنگ میں سیویت لانا کی بیلڈنگ بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سیویت لانا مر جاتی ہے اس بیلڈنگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے جولیا نیچے گھرنے لگتی ہے لیکن اس کا بوائی فرنڈ اسے پکڑ لیتا ہے اس حادثے میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان پر کسی نے اٹیک کیا ہے اب سیٹی میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ملیٹری آ جاتی ہے یہاں پر جولیا کے فادر اپنا ایک ٹرانسلیٹر لے کر اس جگہ پر آتے ہیں جس جگہ پر یہ سپیس شپ ہوتا ہے اس سپیس شپ میں سے ایک ایلین باہر آتا ہے یہ ایلین ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا جس کی وجہ سے پھر یہ ٹیم بھی اسے کچھ نہیں کہتی یہ ایلین ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹرانسلیٹر کو اپنا میسیج پہنچاتا ہے کہ میٹرویڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے ان کا شپ خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے زمین کے انوائرمنٹ میں انٹر ہونا پڑا پھر اس کے بعد ایئر فورس کے حملے کی وجہ سے ان کا شپ زمین پر لینڈ کرتا ہے ایلینز کا زمین کے لوگوں پر اٹیک کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہوتا کچھ دنوں تک یہ ایلینز اپنے شپ کو رپیئر کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے اب مین کانفرنس میں کرنل اس ایلین کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پر اٹیک کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہماری غلطی کی وجہ سے اس پلین نے کریش لینڈنگ کی ہے اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کچھ ٹائم ایلینز کو دیں گے تاکہ وہ اپنا شپ رپیئر کر کے یہاں سے نکل سکیں اب شپ کے آس پاس کا ایریا خالی کر دیا جاتا ہے اور سٹی میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے لوگ باہر نہیں نکل سکتے لیکن سکول کالیجز اوپن ہی ہوتے ہیں اب یہاں پر کرنل جولیا کو ہاسپٹل سے لینے جاتے ہیں آرٹیوم کو جولیا کے ساتھ دے کر وہ بہت ہی غصے میں آتے ہیں اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کرنل جب جولیا کو گھر واپس لے کر آتے ہیں تو جولیا اپنے فرینڈ کو کھونے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہوتی ہے وہ اپنے فادر کی گن چورا کر آرٹیوم کے گینگ کے ساتھ اس ایلین کو مارنے کا پلان بناتی ہے آرٹیوم ایک گنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پلان میں شامل ہو جاتا ہے اب رات کو یہ لوگ چوری چپ کے سیویتھ لانا کی بیلڈنگ پر جاتے ہیں یہاں پر ان کو ایلین کی ایک ڈیوائس ملتی ہے جب جولیا سیویتھ لانا کے روم میں جاتی ہے تو وہاں پر اچانک وہ ایلین آ جاتا ہے جولیا اسے شوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ایلین کو شوٹ کرنے کے دوران جولیا اپنا بیلنس کھو دیتی ہے اور وہ ایلین اسے بچا لیتا ہے ان کی آوازیں سن کر جولیا کے فرینڈ اوپر آتے ہیں اور اس ایلین پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایلین اس اٹیک کی وجہ سے بیلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے کافی گہری چوٹ لگتی ہے جب یہ لوگ نیچے آتے ہیں تو انہیں یہاں پر ایلین کا آرمر ملتا ہے لیکن ایلین خود یہاں سے غائب ہو جاتا ہے ان کی آوازیں سن کر یہاں پر آرمی بھی آ جاتی ہے اور یہ لوگ آرمر لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں آرمی کو یہاں سے ایلین کی ڈیوائس ملتی ہے آرمی اس ڈیوائس کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے نیکسٹ ڈی جولیا پھر اس جگہ پر آتی ہے اسے یہاں پر لاشوں کے دھیر میں خون کی کچھ بوندے دیکھنے کو ملتی ہیں اب اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی ہی وہ ایلین ہے جولیا اسے اٹھا کر اپنی کار میں رکھتی ہے اور اپنے کلاس فیلو کی مدد سے اسے ہاسپیٹل میں لے کر جاتی ہے یہ ایلین بلکل انسانوں کی طرح ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہاسپیٹل میں کسی کو بھی اس ایلین کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا یہاں پر جولیا اپنا بلڈ اس ایلین کو ٹرانسفر کرتی ہے جب یہ ایلین بے ہوش ہوتا ہے تو جولیا اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے اتنے میں یہ ایلین جولیا کا ہاتھ پکڑ کر کچھ انرجی ٹرانسفر کرتا ہے اس انرجی کی وجہ سے جولیا کی کلائی میں ایک بینڈ بن جاتا ہے جولیا اس بینڈ کو کافی اتارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ بینڈ نہیں اترتا اب جولیا یہاں سے گھر چلی جاتی ہے گھر آنے کے بعد جولیا جب شاور لیتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بینڈ پانی کو کنٹرول کر سکتا ہے دوسری طرف لیب میں اس ڈیوائس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے لیکن اس سائنٹسٹ کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا جب کرنل پانی لینے جاتے ہیں تو وہ نوٹس کرتے ہیں کہ پانی میں کچھ عجیب سی حلچل ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں نیکسٹ ڈے ایک سائنٹسٹ دیکھتا ہے کہ اس سٹی کی پوری ندی سوک چکی ہے اب یہاں پر پانی بلکل بھی نہیں بچا اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر ایک کانفرنس کرتے ہیں جس میں یہ سائنٹسٹ سب کو بتاتا ہے کہ جیسے کہ پانی انسانی سیل کو ریپیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح شاید یہ شپ خود کو ریپیئر کرنے کے لیے اپنے آس پاس کا پانی کھینچ لیتا ہو دوسری طرف جولیا اس ایلین کو ٹھیک ہونے کے بعد اپنے گھر لے آتی ہے یہ ایلین ایک لڑگا ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میرا نیم ہیکن ہے پھر وہ جولیا کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے میرا شیل ڈیوائس چاہیے پھر کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈیوائس نہ ملی تو میں یہاں سے نہیں نکل سکتا جولیا پہلے ہی اس پر بہت غصہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے گھر سے نکال دیتی ہے ہیکن جب راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو پولیس اسے ڈرگ ایڈکٹڈ سمجھ کر پکڑ لیتی ہے دوسری طرف آرٹیوم اور اس کے فرینڈز اس میٹل کے سوٹ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سوٹ نہیں ٹوٹتا اب ان کا ایک دوست مزاک مزاک میں اس آرمر میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اتنے میں یہ آرمر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کی بوڈی کے ساتھ چپکنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر اس کے دوست بہت ڈر جاتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے اپنے دوست کا ہاتھ چھڑاتے ہیں اب ان کا دوست یہاں سے غصہ ہو کر چلا جاتا ہے یہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آرمر کیا کرے گا اب یہ لوگ اس آرمر کو آرمی کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں باہر سٹی میں لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور باہر روڈز پر نکل آتے ہیں آرٹیوم اور اس کا فرینڈ آرمر کا بتانے کے لیے پولیس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسی بھیڑ میں پھنچ جاتے ہیں اب یہاں پر فوج سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے لیکن ان میں سے پولیس صرف آرٹیوم کو ہی لے کر جاتی ہے جب یہاں پر جولیہ کے فادر آتے ہیں تو وہ آرٹیوم کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اس پولیس اسٹیشن میں ہیکن بھی ہوتا ہے ہیکن کو چھڑانے کے لیے جولیہ یہاں پر آتی ہے اور وہ آرٹیوم کو دے کر حیران ہو جاتی ہے وہ اسے بات چیت کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن پولیس آرٹیوم کو یہاں سے لے جاتی ہے جولیہ ہیکن کو چھڑا لیتی ہے اور اسے لوگوں سے بات چیت کرنا سکھاتی ہے تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو باتیں کرتے ہوئے یہ دونوں دوست بن جاتے ہیں اب جولیہ اس کی مدد کرنے کا سوچتی ہے جولیہ اسے اس لیب میں لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ ڈیوائس ہوتی ہے اب جولیہ اپنے فادر سے ملنے جاتی ہے انٹری گیٹ پر جولیہ کہتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں مجھے میرے فادر سے ملنے دیا جائے اب جولیہ اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اس کے فادر اسے بہت ڈانتے ہیں دراصل جولیہ اپنے فادر کو بیزی کر کے اس کے پاس جو پاس ہوتا ہے وہ ہیکن کو دینا چاہتی ہے جولیہ جب ہیکن کو یہ پاس دیتی ہے تو وہ اس بیلڈنگ کی لیب میں جاتا ہے اور اپنے پاور سے اس ڈیوائس کو اوپن کر کے اس کے اندر جو شیل ہوتا ہے وہ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر باقی کے سائنٹسٹ حیران ہو جاتے ہیں ہیکن جولیہ کے پاس آ جاتا ہے جولیہ کے فادر نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان دونوں کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اب ہیکن اپنے شپ میں جانے کے لیے یہاں سے نکلتا ہے لیکن جولیہ اسے کہتی ہے کہ تم رات کو جانا اگر آرمی نے اس ٹائم تمہیں دیکھ ریا تو وہ تمہیں پکڑ کر مار دے گی اب جولیہ اسے اپنے گھر لے جاتی ہے اس کے دو کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے ہیکن اسے اپنے شیل کے ذریعے ٹھیک کر دیتا ہے اور جولیہ کو بتاتا ہے کہ جو بھی اس شیل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا دوسری طرف کرنل سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایلین اور کوئی نہیں وہ ہیکن ہی ہے اب اس کی ریکارڈ کی گئی فوٹیج کو تمام نیوز چینل پر برادکاسٹ کیا جاتا ہے اور اسے اریسٹ کرنے کے آرڈرز بھی دے دیے جاتے ہیں جب یہ بات جولیہ کو پتا چلتی ہے تو وہ ہیکن کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے وہ سیدھا اپنے فرینڈ گوگل کے گھر جاتی ہے اور یہاں سے فریش ہو کر ایک کانسرٹ پر جاتے ہیں اس کانسرٹ میں یہ دونوں ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے ہیکن اپنی پاور کو یوز کر کے جولیہ کو اپنے پلینٹ پر لے کر جاتا ہے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ جگہ انسانوں کو دکھانا علاؤ نہیں ہے لیکن تم سپیشل ہو اسی لیے میں تمہیں یہ سب دکھا رہا ہوں پھر اسے بتاتا ہے کہ اگر ان کے سپیس شپ میں کوئی انسان زبردستی انٹری کرنے کی کوشش کرے تو سپیس شپ کے اندر جو روبوٹس ہیں وہ انہیں ڈسٹروئے کر دیں گے تاکہ ان کی ٹیکنالوجی کا کسی کو بھی پتا نہ چلے اسی دوران یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یہ دیکھ کر آرٹیم کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ جولیا کسی اور لڑکے کے ساتھ ہے کچھ دیر کے بعد رات ہو جاتی ہے اور ہیکن کے جانے کا وقت آ جاتا ہے اب یہاں پر جولیا کو آرٹیم کی کال آتی ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے لیکن جولیا اسے کہتی ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں میں تم سے نہیں ملنا چاہتی آرٹیم اور اس کے فرینڈ اس جگہ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں جہاں پر جولیا کھڑی ہوتی ہے آرٹیم جولیا کو مارنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر آرٹیم کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے آرٹیم کے فرینڈز میں سے کسی ایک کو آرٹیم کے بیگ میں سے وہ شیل ڈیوائس ملتی ہے جس کی وجہ سے ان سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی وہ ایلین ہے اب آرٹیم اسے گولی مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن یہ گولی اس کے ایک فرینڈ کو ہی لگ جاتی ہے اس ہنگامے میں یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے پولیس کو دیکھتے ہی آرٹیم اور اس کے فرینڈ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ہیکن کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے دوسری طرف آرٹیم سٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے دوست کو گولی لگ گئی ہے اور وہ مر گیا ہے اس کے بعد یہ سب باتیں گے انٹرنیٹ پر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وائرل ہو جاتا ہے اور سب کو ایلینز کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے اس شپ پر اٹیک کرتے ہیں اس شپ کے روبوٹس اور انسانوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جولیا اور ہیکن کو پولیس پکڑ لیتی ہے ہیکن کرنل کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس شپ کے اندر گیا تو یہ شپ بلاسٹ ہو جائے گا جس میں یہ پورا سٹی تباہ ہو سکتا ہے پہلے تو کرنل اس کی بات نہیں مانتے لیکن کافی بحث کے بعد وہ آرڈرز دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس شپ کے اندر نہ جائے اب آرمی لوگوں کو اس شپ میں جانے سے روکنے کے لیے آتی ہے جولیا اور ہیکن شپ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں آرٹیم ایلین سوٹ پہن کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے ہیکن اور آرٹیم میں کافی لڑائی ہوتی ہے جس میں ہیکن ایلین ہونے کے باوجود بھی ہار جاتا ہے اب آرٹیم اس سوٹ سے باہر آ کر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے جولیا اور ہیکن دونوں ہی زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آرٹیم کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے کرنل دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی مرنے والی ہے جس کی وجہ سے وہ ان دونوں کو سپیس شپ میں لے کر جاتے ہیں اس شپ کے اندر اور بھی روبوٹس ہوتے ہیں وہ ہیکن اور جولیا کو ایک پورٹ میں ڈالتے ہیں یہ دونوں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ان کا شپ بھی ریپیئر ہو جاتا ہے جولیا اور کرنل اس شپ سے باہر آتے ہیں اور یہ شپ یہاں سے چلا جاتا ہے اب جولیا ہر وقت ہیکن کے یادوں میں رہتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم